تیرنگا تھا میں جان دے دی بوڑھی گاندی نے کون تھی یہ بوڑھی گاندی آج کی اس ویڈیو کے مادیم سے ہم ایسی سکشیت کے بارے میں جاننے کوشش کریں گے جو اتحاس کے پنوں میں کہیں گمشدہ ہے لیکن ان کا یوگدان بہت ہی مہترپورن ہے ان کی عمر بے شکت ادھک تھی لیکن سوازنطہ کے آندولن میں سکریتہ اور اتصا جواہوں کو مات دیتا تھا انہوں نے اپنے شیطر میں آندولن کی کمان سنبھالی دیشی کو ستھاپیت کرنے کو کٹی بد ماتنگینی حضرہ پوری طرح سے گاندی وادی بن گئی ایک چرخہ لے لیا خادی پہننے لگی اور تنمنسی لوگوں کی سوا میں جھٹ گئی مہلاو کا سوہیمان جگانے والی ماتنگینی کو لوگوں دورہ اتنا سمان اور پیار ملا کہ وہ بوڑھی گاندی کے نام سے محشور ہو گئی تھی ماتنگینی حضرہ کی گاندی جی کے اسیوگ آندولن ہو سوینے اوگیا آندولن ہو بھارت چھوڑو آندولن ہو یا نمک ستیاغرہ ہو ان سبھی میں ایک سکریے بھومی کا تھی ایک راشتہ وادی کی روپ میں وہ بہشکار اور پرتی رود کی راجنیتی کے ساتھ گاندی وادی ویچاروں میں بھی وشواس رکھتی تھی ان کے آبھان پر ہزاروں محلائیں گھر سے نکل کے مارچ میں شامل ہوئی آتی تھی ایسی مہان ویبھوتی بلیدانی ماتنگینی کے بارے میں آپ کا جاننا بہت آوشک ہے امرت محصف کے اس ورس میں پردھان منتی نردن موڈی نے بھی ستنتہ کی لڑائی میں شامل ہوئے اس گمنام نائکہ کو یاد کیا پوروی بنگال جو کی ورطمان میں آج کی سمیں بانگلہ دیش میں ہے کہ میدنا پور جیلے کے ہوگلا گرام میں ایک اتینت نردن پریوار میں انیس اکتوبر اٹھار سو ستر کو ماتنگینی نے جنم لیا انہیں بال ویوا کا دنش چھلنا پڑا ان کا ویوا ماتر بارہ ورش کی آئیو میں باسٹھ ورش یہ ویدر ترلوچن حاضرہ سے کر دیا گیا وہ اٹھارہ ورش کی عمر میں نسنتان بال ویدوا ہو گئی سوتیلے بچوں نے انہیں کبھی سوکار نہیں کیا وہ نزدیکی شہر تاملک میں ایک جھوپڑی بنا کر رہنے لگی اور مزدوری کر جیون یاپن کرنے لگی ایسے ہی اکیلے رہتے رہتے ان کو چوالیس سال بیٹ گئے اپنے گاؤں اور گھر کے باہر کی زندگی کے علاوہ ان کی جیون میں کچھ نہ تھا ان کا جیون بہت ہی سیمیت تھا باسٹھ سال کی عمر میں ماتنگنی حاضرہ کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ سودہ انتہ اندلن ہے کیا لیکن جب انہیں انگریجی حکومت کا اتیعاچار دکھا اور لوگوں نے گاندھی جی کے وارے میں بتایا تو وہ اس اور اگرسر ہوئی ورش انیس سو بتیس میں جب ایک دن وندے ماترم کا ادھوش کرتے ہوئے سوینیا اوگیا آندولن کا ایک جلوس ان کے گھر کے پاس سے نکلا تو باسٹھ سال کی ماتنگنی نے بھانگلا پرمپرا کے نصار سنکھ دھونی سے ان کا سواغت کیا اور جلوس کے ساتھ چل دی تاملوک کے کرشن گنج بازار میں ہوئی ایک سبح میں ماتنگنی نے سب کے ساتھ سوادھنتا کے سنگرام میں تن مندھن سے سنگھرش کرنے کی شپت لی انہوں نے نمک بنا کر کلومیٹر تک ننگے پیر چلنے کی سزا بھی کاتی انپر ماتنگنی پر جلد ہی دیش بھکتی کا رنگ پوری طریقے سے چڑھ گیا تھا ان کا اپنا کوئی پریوار نہیں تھا تو وہ دکھ درد میں ہر محلہ کی سہتہ کرنے لگی اسی وقت علاقے میں چیچک ہیزا جیسی بیماریاں بھی پھیل رہی تھی بینا بچوں والی ماتنگنی سب کے لیے ماں بن گئی اور محلاؤں کو سو دن تک اندلن کے بارے میں باتانے اور جوڑنے کے کام میں لگ گئی دھیرے دھیرے انہیں محلائیں بھی ان کے ساتھ پردشن میں حصہ لینے لگی جنوری 1933 میں کر بندی اندلن کو دھوانے کے لیے بنگال کے تدکالین گورنر اینڈرسن تاملوک آئے تو ان کے ویروت میں پردشن ہوا ویرانگنہ ماتنگنی حضرہ سب سے آگے کالا جھنڈا لے کے رٹی رہی وہ بلٹی شاشن کی ویروت میں نعرہ لگانے لگی اس پر پولیس نے انہیں گرفتار کر دیا اور چھے ماہ تک سو شرم کار آباز دے کے مرشید آباد جیل میں بند کر دیا جیل میں وہ انگ گاندی وادی کے سمپرک میں آگئی جیل سے باہر آکے انہوں نے ایک چرکھا لے لیا خادی پہننے لگی اور انہیں بوڑھی گاندی کے نام سے پکارنے لگے لوگ جب ان کی عمر بتر پار کر چکی تھی تب انہوں نے تاملک میں بھارت چھوڑو آندلن کی کماند سنبھال لی تہہ کیا گیا کی مدنہ پور کے سرکاری کاریالیوں اور ستانوں پر تیرنگا فیرا کر انگریجی راز ختم کر دیا جائے ستمبر 1942 میں ایک دن بڑا جلوس تاملک کی کچھہری اور پولیس لائن پر قبضہ کرنے کے لیے آگے بڑھا اس جلوس میں زیادہ تر محلائیں سوہم سبک تھی جن کا نتطو ماتنگنی نے کیا لیکن جیسے ہی جلوس آگے بڑھا انگریجی سینہ نے بندو کے تان لی اور پردشن کاریوں کو رک جانے کا عدیش دیا جس سے جلوس میں کھلبلی مچ گئی ٹھیک اسی سمیں جلوس کے بیس سے نکل کر ماتنگنی سب سے آگے آگی وہ لوگوں کا عصاق کم ہوتی نہیں دکھنا چاہتی تھی انہوں نے تیرنگا جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا میں فیراوں گی تیرنگا وندے ماترم کے ادھگوش کے ساتھ وہ آگے بڑھی اور پولیس کے چتاونی پر بھی نہیں رکھی لوگ ان کا للکار سن کر پھر سے اکترت ہو گئے اس پر انگریجی سینہ نے چتاونی دی اور پھر گولی چلا دی پہلی گولی ماتنگنی کے پیر میں لگی پھر بھی وہ آگے بڑھتی گئی تو ان کے ہاتھ کو نشانہ بنایا گیا لیکن انہوں نے تیرنگا نہیں چھوڑا اس پر تیسری گولی ان کے سینے میں ماری گئی اور اس طرح ازادی کے اندلنگیں ایک ورانگنا بھارت ماتا کی چرنوں میں شہید ہو گئی دھنے وال